ملتان میں مہگائی کا راج برقرار ہے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پیاس تین سو روپے فکر کلو تک فروغت ہو رہے ہیں مزید تفصیلات دیکھیں گے احمد خان ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ملتان میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں سبزیاں اور پھل تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ان کی قیمتیں اس کے ساتھ میں بات کروں سبزیوں میں آلو پیاس ترماتر اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں ملتان شہر میں سب سے زیادہ سبزیوں میں پیاس اسمان سے باتیں کر رہا ہے تقریبا ملتان شہر میں دو سو اسی سے تین سو بیسر پہ فکروں تک فروغت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آلو کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو آلو جو ہے ملتان شہر میں 60 سے 80 رپے فیکلوں تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ ٹرماتر جو ہے وہ 120 سے 130 رپے فیکلوں تک فروخت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں میں بات کریں مٹر کی قیمت کے حوالے سے مٹر جو ہے ملتان شہر میں 240 سے 260 رپے فیکلوں تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ ادرہ کو لسن کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں ادرک اور لسن جو ہے وہ چھ سو سے سات سو روپے فیکلوں تک فروخت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ دیگر سبزیوں کیمتیں جو ہیں وہ بھی غریب کی پونچ سے دور ہو گئی ہیں بات کریں ہم پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو پھل جو ہیں وہ بھی غریب شہری کی پونچ سے دور ہو چکے ہیں پھلوں میں سیب کی قیمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سیب جو ہے وہ کم سے کم تین سو روپے فیکلوں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ پانسو ساڑھے پانسو رپے تک جو ہے وہ فروت کیا جارہا ہے جبکہ انار کی قیمت کے حالے سے بات کر رہے تو انار جو ہے ملتان شہر میں پانسو سے جو ہے وہ چھ سو رپے فی کلو تک فروت کیا جارہا ہے اس کے ساتھ دیگر پھلوں کے حوالے سے بات کر رہے تو انگور جو ہے وہ بھی ملتان شہر میں چھ سو سے آٹھ سو رپے فی کلو تک فروت کیا جارہا ہے جبکہ کیلہ فی درجن جو ہے وہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو نوی روپے فی کلو تک فروت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ دیگر پھل جو ہیں وہ بھی کافی مہنگی ہو چکے ہیں جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خاصی طور پر کمی لائے جائے تاکہ غریب شہری جو ہیں وہ سبزیوں اور پھل خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں جی